ہماری ایٹھ کی سائنس میں جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں کنزرویشن آف پرانٹس انڈ انیملز اس میں آج کا ہمارا سب ٹاپک ہے بائیو سفیر ریزرو اس سے پہلے ہم نے جو کنزرویشن آف فوریسٹس اینڈ وائل لائف میں جسکس کیا تھا کہ تین طرح کے پروٹیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں ایک تو وائل لائف سینکچوری نیشنل پارک اور بائیو سفیر ریزرو ان کے بارے میں ہم نے تھوڑے و تھوڑا ڈسکس کیا تھا آج ہم بائیو سفیر ریزرو کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو یہ جو بائیو سفیر ریزرو ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا ایریہ ہوتا ہے جو پروٹیکٹڈ ہوتا ہے یعنی جس کی حفاظت کی جاتی ہے اور یہاں پر اس ایریہ میں جو زمین ہے اور اس ایریہ میں جتنے بھی پلانٹس ہیں یا انیمالز ہیں یا وہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں ٹرائبلز خاص کر ان سب کی حفاظت کی جاتی ہے ان کی پروٹیکشن کی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو کٹا نہیں جاتا یعنی جو ڈی فورسٹیشن ہے وہاں پر بین ہے اس کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا منع ہوتا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ان کی زنگی جو ہے کا تحفظ کیا جاتا ہے یعنی اس ایریہ کو چاروں طرف سے بند رکھا جاتا ہے تاکہ وہاں پر اس طرح کی کوئی جو ہے ایکٹیویٹی نہ ہو جس میں کسی بھی جاندار چیز یعنی چاہے وہ پلانٹس ہوں یعنی ملس ہوں ان کو نقصان پہنچائے جائے اور اس کے علاوہ وہاں کی جو زمین ہے اس کی بھی کنزرویشن ہوتی ہے یعنی اس کا بھی پچاؤ کی جاتا ہے اس کا پچاؤ کیسے کی جاتا ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے کہ کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر اگر ڈی فورسٹیشن ہو جائے بڑے پیمانے پر تو پھر وہاں پر جو سوائل ایروڈن ہے اس کی چانسز رہتے ہیں یعنی لگتار جب بارشیں ہوتی ہیں تو زمین کی جو اوپری تائے ہوتی ہے وہ بارش کے ساتھ بہ جاتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو ہلی ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے زمین جو ہے اس کا بہت زیادہ کٹا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ کی خطرات رہتے ہیں بڑے بڑے جو ہیں پہاڑیاں جو ہیں وہ بسلنا شروع جاتی ہیں کہ نیچے لڑکنا شروع جاتی ہیں تو ان ان تمام چیزوں کا وہاں پر خیال رکھا جاتا ہے کہ لینڈ کی بھی کنزرویشن ہو اور لینڈ کی کنزرویشن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جتنے زیادہ کسی ایریا میں کسی لینڈ پر پلانٹس گرو ہوں گے یا ٹریز گرو ہوں گے اتنی ہی زیادہ وہاں کی لینڈ کی جو ہے کنزرویشن ہوگی تو اس کے علاوہ وہاں پر جو کسی علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کیا جو کلچر ہے رینجسن ہے اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے تو ہم اس یہ جو بائیس فی ریزر میں جو ہمارے پاس اگزیمپل ہے وہ ہے پنچ مڑی بائیس فیر ریزر کی یہ پنچ مڑی بائیس فیر جو ہے اس کے اندر جو ہے کچھ نیشنل پارک ایک ہے اس میں جس کا نام ہے ستپرا نیشنل پارک اور اس کے علاوہ دو وائل لائف سینکچوریز بھی ہیں ایک کا نام ہے بھوری وائل لائف سینکچوری اور دوسری کا ہے پنچ مڑی وائل لائف سینکچوری تو یعنی کسی بائیو سفیر میں کچھ اور پروٹیکٹڈ ایریاز بھی ہو سکتے ہیں یعنی بائیو سفیر ریزرو جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ایریہ ہوتا ہے بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے اس بائیو سفیر ریزرو کے اندر نیشنل پارک بھی ہو سکتی ہے اور وائل لائف سینچری بھی ہو سکتی ہے جس طرح پنچ مڑی بائیو سفیر ریزرو میں ایک نیشنل پارک ہے جس کو ستپرا نیشنل پارک کہتے ہیں اور اس کے علاوہ دو وائل لائف سینچریز ہیں ان کے نام ہیں بھوری وائل لائف سینچری اور پنچ مڑی وائل لائف سینچری تو یہ بائیو سفیر ریزرو کے بارے میں آپ نے سنا اس کے بعد ہمیں ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے ایکٹیویٹی کیا ہے list the factors disturbing the biodiversity of your area some of these factors and human activities may disturb the biodiversity biodiversity unknowingly list these human activities how can these be checked discuss in your class and write a brief report in your notebook یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے factors ہیں جو کسی بھی area کی بائیو ڈیورسٹی کو disturb کرتے ہیں اور یہ جو factors ہیں یا ان میں کچھ human activities ہوتی ہیں وہ آپ کے علاقے کی بائیو ڈیورسٹی کو متاثر کرتی ہیں unknowingly یعنی جان بوش کرنی ہمیں پتہ ہی نہیں جلتا ہے ہماری کچھ activities کی وجہ سے ہمارے اپنے area کی بائیو ڈیورسٹی جو ہے بائیو ڈیورسٹی کو متاثر کرتے ہیں animals and microorganisms generally found in an area یعنی ہمارے علاقے میں جو پیڑ پودے ہیں یا جانوار ہیں مختلف قسم کے چھوٹے جانوار یا بڑے جانوار یا microorganisms ان سب کو ملا کر بائیو ڈیورسٹی کہتے ہیں تو ہمارے علاقے کی بائیو ڈیورسٹی کن factors کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے effect ہوتی ہے اس میں کچھ human activities بھی ہوتی ہیں جو ہم unknowingly یعنی بینہ جانے پوچھے ہم سے ہو جاتی ہیں تو اس بارے میں آپ کو بتانا ہے تو اس بارے میں آپ نے بتا دوں کہ ہم اکثر جو ہے اپنے علاقے میں لکڑی کے لیے یعنی لکڑی ہم گھرم بنانے کے لیے یا جلانے کے لیے یعنی firewood کے لیے ہم درختوں کو کاٹتے ہیں اس کے علاوہ ہم ہم ایسے کچھ لوگ جنوروں کا شکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اپنی فصلوں پر pesticide کا چھڑکاؤ کرتے ہیں سپریہ کرتے ہیں جیسے ہم جو جو crops گروہ کرتے ہیں رائس ہو ویٹ ہو یا میز ہو یا کوئی بھی ویجٹیبلز وغیرہ جو ہیں جب ہم ان کو گروہ کرتے ہیں تو ان کو اکثر بیماریاں لگنے کا قطرہ رہتا ہے جب ہم ان پر pesticide کا سپریہ کرتے ہیں تو ان فصلوں کے اوپر بہت سارے پرندے آکر بیٹھتے ہیں تو وہ پرندے جو ہیں اس pesticide جو ہیں ان میں پائزن ہوتا ہے ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں ہم وہ جو کیڑے ہوتے ہیں جو فصلوں کے لئے مزہر ہوتے ہیں فصلوں کو کھا جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے پیسٹی سائٹ کا سپریہ کرتے ہیں مگر اس کی وجہ سے اکثر وہ پرندے جن سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ آج سے پہلے دس پندرہ سال پہلے جو پرندے یہاں پر ہوا کرتے تھے ہمارے لحقے میں جس سے تعداد میں ہوا کرتے تھے آج اس تعداد میں موجود نہیں ہیں ان میں بہت بڑے پیمانے پر کمی واقعہ ہوئی ہے اور اس کا جو ہے چونکہ ہم یہ کامجان بوش کر نہیں کرتے یہ انویں گلی ہم سے ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ ہم درختوں کا کٹاؤ کر رہے ہیں تو درخت جو ہیں وہ بھی بائیو ڈیورسٹی کیسے ہیں اور اس کے علاوہ وہ درخت جو ہیں ان درختوں پر بھی پرندے رہتے ہیں یا مایکرو آرگنزمز یا باقی چھوٹے چھوٹے جنوار جو ہمیں جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے کیلے مکوڑے ان کے جو ہی بیٹیٹ ہے اس پر اثر پڑتا ہے یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کی جو بائیو ڈیورسٹی ہے اس پر اثر پڑتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ جو ہے سب ٹاپک فلورا ان فاؤنا اور انڈیمک سپیشیز یہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے موسیقی موسیقی